موسیقی موسیقی موضوع الدرس فی احکام الوضوع والتیمم سورة المائدہ تفسیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف اللنبیاء وصید المرسلین صیدنا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین اللہم صل على صیدنا محمد وعلى آل صیدنا محمد کما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم في العالمین اینک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاقسلوا وجوهكم وعیديكم الى البرافک وامسهوا بروسكم وارجركم الى الكعبین وان كنتم جنبا فاتطهروا وان كنتم مرضا او الا صفر او جاء اهد منكم من الغائت او لامستم النساء فلم تجدوا ما انفطیم موسعید طیبا وامسهوا بوجوهكم وعیديكم منه ما یرید اللہ ليجعل عليكم من حرج ولیکن یرید لطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون قال المؤلف المفسر رحمه اللہ تعالی ادابا نفع بعلومه وعلومكم فی الدارين آمین ایدان قال وقال ابو داود حدثنا ابو طوبة ربی ابن نافعن حدثنا ابو الملی قالا حدثنا وليد ابن زوران ان ارس ابن مالک رضی اللہ تعالی انه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا توزعا اقضا کفر من ما ان فأدخله تحتہنکی یخلل به لہیتہو وقالا ها گذا امرنی ربی عز وجل تفرد به ابو داود رحمه اللہ تعالی ابو فسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے اس سنت کے ساتھ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا توزعا جب حضور حضور فرماتے اقضا کفن من ما ان تو ایک ہتھیلی میں پانی دے گئے داڑی کے نیچے اس کو رگاتے پھر خلال فرماتے فَأَدْغَلَوْتَا تحتہنکی یخلل به لہیتہو تو آپ جو ہے اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے وہ پانی لگاتے پھر اس میں خلال فرماتے کہ بالوں میں پانی اچھی طرح پہنچ جائے اور فرمے حضور نے فرمائے اسی طرح مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اسی طرح وضو فرمایا جائے وَقَدْ رَوَاعَاتِ الْوَجْحُ مِنْ غَيْرِ وَجْحِنَا نَسْنِ قَالُ الْبَيْحَكِ وَرَوَيْنَا فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ اَنَمَّارُ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلْمَا رَزْوَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّعَجْمَعِينَ اَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُمَّا أَنَّ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ ان سب سے روایت کی وَرَوَيْنَا فِي تُخْصَدْ بِي تَرْقِهِنَ اِبْنِ عُمَرَ وَالْحَسَنِ اِبْنِ عَلِي سُمَّالِ نَخِعِ وَجَمَاعَةٌ مِّنَ التَّابِعِينَ اور وہ فضل فرماتے ہیں کہ ان سے تل خلال کرنا ثابت ہے اور بعد روایات جیسے حضرت ابن عمر حضرت حسد حسن بن علی اور اس کے بعد نخعی اور جماعتم من التَّابِعِن فرماتے ہیں کہ رقصہ دے کرنے تو اچھی بات ہے لیکن خلال نہیں کیا تب بھی وضوح ہو جائے گا وَقَدْ سَوَدَا نِنَّبِيِّزَ مِنْ غَيْرِ مَجْهِن فِي الصِّيَعِ وَغَيْرِيَا اَنَّهُ کَانِذَا عَزَّاتَ مَزْمَزَ وَسْقًا شَقًا جب حضور میرے آقا وضوح فرماتے تو کلی بھی فرماتے اور ناک میں بھی پانی دیتے فَاَقْتَلَفَ الْأَئِمَّدْ بِذَارِكَ هَلْهُمَا وَاجِبَانِ فِي الْغُسْلِ كَمَا هُوَ مَذْحَبُ أَحْمَدْ ابن حمبر رحمہ اللہ تعالی تو اب اس میں اختلاف ائمہ کے درمیان میں کہ یہ کل ہی کرنا اور ناک میں پانی دینا وضو میں اور غسل میں واجب ہے یا مستحی ہے نہیں کہ نہ کرو بنا ہے کہ کیا کرنا واجب ہے اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا غسل نہیں ہوگا امام عامل ابن حمبر رحمت اللہ نے فرماتی ہے کہ واجب ہے اس کے بغیر نہیں ہوگا او غسطہ بانفی حاکمہ و مذہب الشافعی و مالک رحمہ اللہ تعالی اور امام شافی اور امام مالک فرماتے ہیں کہ مستحب ہے لیکن اس کے بغیر بھی وضوح ہو جائے گا لما صبت بالحديث اذر بی رواہو اہل السنن وصحاہو ابن غزیمان رفعات من رافع الزرقی ان النبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للمسی صلی اللہ تو توجدہ کما امرک اللہ او یا جبار فی الغسل دون الوضو کما ہوا مذہب عبی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یجب الاسطنشاہ کما ہوا روایت امام احمد لما صبت بھی صحیح انہی انہا رسول اللہ از قالمان توزدہ فریستن شک اب وصر عمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ ناک میں پانی دینا اور قلی کرنا واجب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مستحب ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ امام وہ حنیفہ رحمت اللہ میں فرماتے ہیں کہ غسل میں تو واجب ہے لیکن وضو میں واجب نہیں ہے وضو میں مستحب ہے اب بعض احمد فرماتے ہیں کہ اس دن شاک ناک میں پانی دینا جو ہے یہ تو واجب ہے قلی کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے جیسے کہ امام احمد سے ایک روایت یہ بھی ہے کیونکہ صحیح ہے ان میں یہ بھی آیا ہے کہ جو واجب کرے تو ناک میں پانی چڑھائے حضور نے فرمایا کہ جب واجب کرو تو پہلے پانی چڑھاؤ پھر اس کے بعد ناک کو ساب بھی کرو اچھی طرح پانی چڑھاؤ اچھی طرح نکالو اس کے صاف کرو وقال لیمام محمد ابو سلامت الخزائی قال حدنا سلیمان بن بلال زید بن اسلام ان عطا ابن اسال ابن باز انہو تبزع فغسل بجہہو آپ نے چہرہ دھویا فآخذ غرفتا من مائن پھر آپ نے کلی فرمائی ثم اقد غرفت من مائن لی افا غسر بهایده الیمنا ثم اقد غرفت من مائن غط بی آیت الیسر ثم مساراسا ثم اقد غرفت من مائن ثم رشلا رجو لیمنا تغسرها ثم اقد غرفت من مائن فغسر بی آریج لہو الیسر ثم قال اس ربایت میں کہ حزc Amen Abbas نے وضو فرمایا اپنا چہرت ہویا پھر آپ نے پانی دیا کوئی فرمائی پھر آپ نے پانی دیا تو ناک میں بھی پانی چڑھایا اس کے بعد آپ نے چہرہ دھویا پھر آپ نے دائے ہاتھ دھویا پھر آپ نے بایا ہاتھ دھویا پھر اپنے سر پر مسا فرمایا پھر پانی دیا تو آپ نے اپنا دائے پاؤں دھویا پھر پانی دیا تو آپ نے اپنا بایا پاؤں جو ہے وہ دھویا اور فرمایا کہ یہی وضو کا طریقہ ہے جو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے وَلَلَاُوا الْبُخَارِيَن مُحَمَّدِ الرَّحِيمَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم تر خدا آئی بھی تو اس لیے ہمیشہ یہ بات اپنے دماغوں میں رکھ لیں کہ اب دیکھیں کہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے مفسر بھی ہے محدث بھی ہے مؤرخ بھی ہے لیکن آپ دیکھیں جب سے آپ سبق سن رہے ہیں وہ ہر بات میں حوالہ دیں گے کہ امام شافی یوں کہتے ہیں امام مالک یوں کہتے ہیں امام محمد بن حمبر یوں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ یوں کہتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ جتنے ہیں لازم انفقہ کے مسئلے میں وہ ان ائمہ کے محتاج ہیں اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے اللہ اس کی قبر پر ترڑ و رحمتیں فرمائے کتنا بڑا انسان ہے مجتحد ہے اور اس کے حدیث کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں کسی مذہب کا کوئی مدرسہ نہیں جا بخاری شریف نے پڑھائی جاتی ہے برے لوی ہیں بخاری تو پڑھائیں گے دے بندی ہیں پڑھائیں گے آر حدیث ہیں پڑھائیں گے اس کے حال ہی کوئی نہیں یعنی اتنا برحال نہیں امام تنزی جو ہیں امام بخاری کے شاگرد ہیں امام بخاری استاذ لیکن امام تنزی نے ساری اپنے کتاب میں سنن تنزی میں فقیحی مسئلہ ایک بھی امام بخاری سے نہیں پوچھا ساری کتاب پڑھ لے یہ تو پوچھا ہے کہ حضرت استاذ یہ راوی ضعیف ہے یا قوی ہے یہ راوی سکا ہے یا سکا نہیں ہے یہ مدلس ہے یا مدلس نہیں ہے اس سے روایت لینا قبول ہے یا نہیں ہے یہ تو پوچھا ہے لیکن فقہ کا مسئلہ نہیں پوچھا کیونکہ امام تنزی جانتے تھے میرے استاذ جو ہیں وہ حدیث اور اسماع الرجال کا امام تو ہے فقہ کا امام نہیں ہے تو اس لیے یعنی آپ جو ہے فقہ جو ہے یہ ایک اللہ کا احسان فَلْيَتَفَقَّهُ بِدِّی مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جس سے اللہ بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایک بات تو یاد رکھ لیں کہ بھی ان چار ائمہ سے باہر نکلنے کا کوئی تصوری نہیں ہے اگر کوئی نکلے گا بھٹک جائے گا اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی قدرت ہے کہ مثلاً سات کر رہا ہے سات کاری ہے سارے کاری حق ہے لیکن ہمارے ملکوں میں روایت جو ہے وہ آسمان حفظ ہے ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا جس پہ وہ ہے روایت آسمان حفظ تو اب یہ ہے کہ باقی کو ہم غلط نہیں کہیں گے لیکن پڑھیں گے اسی قرآن اس لیے بغیر کسی جگڑے کے جس ملک میں جس علاقے میں جو فقہ رائج ہو جو فقہ پڑھائی جاتی ہو جس فقہ کے علماء ملتے ہوں اسی سے آپ مسئلہ پوچھیں کوئی جگڑہ نہیں ہوگا جگڑہ تب ہوگا کہ بھئی وہاں فقہ حنفی ہے اور آپ شعبی کتاب لے کے آگے جگڑہ تو ہوگا نہ دیکھ وہ ان کے حفقہ شعبی حنفی کی کتاب لے کے آگے تو پھر تو جگڑہ ہوگا ہے اور اسی طرح اگر کوئی آدمی ظاہر حدیث پر عمل کرتا ہے آمنہ و صدقنہ لیکن اس کا اتنا متعلہ ہو کہ تمام حدیثوں پر نظر ہو لیکن حضور پاک نے صبح کی نبات اندھیرے میں پڑھاتے تھے بالکل آمنہ ہمارا ایمان ہے اول وقت میں اندھیرے میں نماز ہوتی اور اس کے بعد بھی اتنی احتیاط ہوتی تھی کہ حضور فرماتے تھے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو مرد ہیں وہ بیٹھے رہے اور عورتیں جو ہیں وہ گھر چلی جائیں تاکہ گلی کے اندر جو ہے کسی مرد اور عورت کا اختلاص نہ ہو جائے عورتیں پہلے چلی جاتی ہیں مرد بعد میں چلی جاتے ہیں بات ساتھ ہو بلکہ بھرا عجیب واقعہ پہ شایعہ حضرت عمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی میری غیرت جو ہے نا وہ گوارہ نہیں کرتی کہ میری بیوی مسجد میں جائے آخر جائے گی تو لوگوں کی نظر تو پڑے گی چلو چہرے پہ نہیں پڑے گی قد پہ تو پڑے گی پشت پہ تو پڑے گی یہ تو بند ایک بطلب جائے گا یہ موٹی ہے وہ تمسط ہے پتلی ہے چاہے چہرہ نہ بھی دیکھے ہم میری غیرت کا تقالہ یہ ہے تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ پھر مجھے روک دیں مجھے منع کر دیں کبھی مسجد نہ جاؤ میں آپ کی بیوی ہوں آپ کے حکم کے تابع ہوں آپ نے فرمایا یہی تو مشکل ہے میں روک تو ہی سکتا کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجد سے روکا نہ کرو تو یہ حضور نے فرمایا نہ روکو تو عمر کو انہیں روکنے والا تو آپ کی بیوی نے کہا کہ دیکھیں امیر المؤمنین حضرت عمر یا تو سیدھی بات ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ مسجد مت جاؤ پھر میں نہیں جاؤں گا اور اگر آپ مجھے نہیں روک کہیں پھر میں مسجد جاؤں گی پھر تمہاری غیرت ہے جو کچھ ہے میں کیا کروں گا حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے ہیں اور انہوں نے سوچا کہ بھئی کوئی راستہ اختیار کیا جائے کوئی ایسا ہیلہ آیا یہ کہتے ہیں ہنفی ہیلے بڑے کرتے ہیں بھئی اللہ کے بندے ہنفی ہیلے نہیں کرتے ہیں ہیلہ تو خود خدا بھی سکھاتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی کہ میں تندرست ہو گیا تھا اپنی بیوی کو کہ تم نے مجھے شرک کی دعوت دی ہے میں تمہاری پیش پہ ایک سو کورا ماروں گا جب ٹھیک ہو گئے صاحب نے فرمایا میں تو اللہ کا نبی ہوں اور میں نے قسم کھائی تھی اللہ نے قرآن نہ دل فرما دیا حکم نہ بخوض بھی یا دکھا دے کہ خجور کا ایک گوشہ لے لو اس کے اندر سو چھڑیاں ہوں ایک دفعہ مار لو بس تمہاری قسم پوری ہو گئی صاحب یہ اللہ کے راستہ بدلائے اگر نہیں بدلائے ایسے بس لوگ شروع کر دیتے ہیں علم ہوتا نہیں اطراز کرنا جانتے ہیں اللہ کے بندے ہیلا حرام بھی ہے اور ہیلا حلال بھی ہے ہیلا محمود بھی ہے اور ہیلا قبیح بھی ہے ایک ہیلا ہوتا ہے کہ جیسے بہت لوگ اپنے ذکاة بچانے کے لیے گیارنے مہینے میں اپنے پورے پیسے جہاں دیوی کا ایک کاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں جی میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں میں ذکاة کیا دوں سال گزرے تو ذکاة دوں نا سال تو نہیں گزرا ابھی گیارنہ مہینے تھے اور میری بیوی کے پاس پہنے سے چلے گئے اور گیارنہ مہینے بیوی کے نہیں گزرتے وہ خامد کے ایک اور میرا کم انتقل کر دیتی ہے تاکہ ذکاة نہ دینی پھڑی یہ ہیلا حرام ہے جس ہیلے سے آدمی شریعت سے نکلے وہ حرام ہے اگر ہیلا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جسی در اللہ السلو کا حکم پورا ہو جائے وہ بھی نہ ٹوٹے اور ہماری ریایت بھی ہو جائے تو وہ تو ہیلا حرام نہیں ہوتا تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ کیا کہ صبح کی نواز چونکہ اندھیرے میں ہوتی تھی تو آپ اپنے گھر کی گلی میں پہلے چلے گئے اور گلی میں چھپ کے کھرے ہو گئے ایک جگہ اب آپ نے بیوی کے تو میں شانت تھے نا گھر سے نکل رہی ہے وہ آ رہی ہے اور جب وہ چلی گئی آپ سے آگے گزر گئی تو اس کو پیچھے سے ایسے ہاتھ لگا کے بھاگ دائیں چھپ کے دوسرا دن جب صبح کی نواز کا وقت آیا تو بیوی نواز پڑھنے نہیں گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آگے پوچھا کہ کیا بات ہے آج تم مسجد میں نہیں گئی اور نے کہا ہمارے کیا کریں پہلے لوگ اچھے تھے شریف تھے اب لوگ ہاتھ لگاتے ہیں عورتوں کو چھڑتے ہیں تو ازاہ اللہ تعالی نے میں نہیں جا سکتے ہیں میں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے بڑھنا چاہیں تو حالانکہ ہاتھ تو آپ نے لگایا تھا بیوی کو ہاتھ لگانا شوار کیا جائز ہے لیکن مقصد یہ تھا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی ان ائمہ پہ کرو رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لئے دین آسان کر دیا دین کو جمعہ اگر ہم مثلاً صرف وضو کے مسئلے حدیث میں ڈھوڑتے تو ہمارے بال سفید ہو جاتے ہم نہیں ڈھوڑ سکتے کتنی حدیثیں ہمیں ملتی کسی میں ہے کہ صرف ناک میں پانی دے تو کلی کی ضرورت ہی نہیں کسی میں ہے کہ کلی کی ضرورت ہے اور اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کی ندر جو ہے وہ ساری احادی سے مبارک پہ ہوتی اور ساری حدیثوں کا جو پھر سب سے جامع حدیث ہوتی ہے اس کے مطابق وہ فتحہ دیتے ہیں کہ اب وضو یہ ہے کہ اب دیکھیں ایک دفعہ دونہ بھی ثابت ہے دو دفعہ بھی ثابت ہے اور تین دفعہ بھی ثابت ہے ایک دفعہ موقعی کرنا بھی ثابت ہے تین دفعہ بھی ثابت ہے ایک دفعہ لاکھ میں پانی دینا بھی ثابت ہے اور تین دفعہ بھی ثابت ہے ایک دفعہ جاری کو صرف ہاتھ لگانا پانی کے ساتھ بھی ثابت ہے اور باقیدہ خلال کرنا بھی ثابت ہے ایک دفعہ بسا کرنا جو ہے باقیدہ آگے سے لے کے پھر باقیدہ نے آئے اور اس طرح ہاتھ لگا کے بسا کرنا بھی ثابت ہے تو اس لیے وہ ساری حدیثوں کو لے کر جو جامع کامل مکمل حدیث مبارک ہے جس میں سارے حکم آ جائیں کہ جس میں ہاتھ دھونا بھی آ جائے کلی کرنا بھی آ جائے ناک میں پانی دینا بھی آ جائے خلال کرنا بھی آ جائے بازو دھونا بھی آ جائے پاؤں دھونا بھی آ جائے سر کا مسا بھی آ جائے اب وہ حدیث جامع ہو گئی تو لہٰذا جتنا حدیثیں ہیں گویا کہ سب پہ عمل ہو گیا اس لیے بات کو سمجھا کر اب مثلا زہر کی نواز سے پہلے دو رکعات سنت پہنا بھی حدیث میں ثابت ہے ہمارا ایمان ہے ہمارے آنکھوں پر اور چار رکعات پہنا بھی ثابت ہے بی بی حفظہ سے روایت ہے اب باز آئیمہ اکراب نے دو رکعات لے لی کہ بھئی آؤ اللہ اکبر دو رکعات پڑھ لی بس سنت ادا ہو گئی اچھا باز آئیمہ اکراب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئے ہیں زہر کی ادا ہو گئی ہے ہم نے جب دو رکعات پڑھ لی ہیں یہی دو رکعات زہر کی سنت بھی ہو گئی یہی تحیت اور مسجد بھی ہو گئی سب کچھ اسی میں ہو گیا کیوں اب تو ٹائم ہی نہیں اس کے بعد تو نواز کھڑی ہو رہی ہے لیکن امام ابو حنیف رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ نہیں زہر سے پہلے چار رکعات سنت مؤکدہ ہے اگر نہیں پڑھ سکے ہو تو نماز کے بعد پڑھ لی ہوگی اور نماز کے بعد دو رکعات سنت مؤکدہ ہے تو ان سے کہا گیا کہ حضرت یہ دو رکعات تو حدیث میں موجود ہیں حضرت نے دو رکعات پڑھی نے کہا خدا کے بندے پہلے حدیث کو سمجھو حضرت سنتیں گھر پڑھنے کو افضل سمجھتے تھے کہ مسجد میں انہیں فرمایا گھر میں تو انہیں کہا بی بی حفظہ والی روایت کبھی ہوئی نہیں جو بی بی بتلا رہی ہے کہ دو رکعات پڑھتے تھے کیونکہ وہ گھر کی بات ہے وہ صحابی نہیں بتلا سکتا ہے اور اگر حضور میں مسجد میں دو رکعات پڑھی ہو سکتا ہے تحیط مسجد کی نیت سے پڑھ لیو کہ ابھی نباد میں ٹائم ہے تو دو رکعات تحیط مسجد پڑھ لیں ایک بات تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے چار رکعات سنت پڑھی ہے تو دو والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا یا نہیں ہو گیا اگر صرف آپ نے دو رکعاتیں پڑھی ہیں تو چار رہی حدیث رہ گئی اچھا اب قیامت میں لازمی بات ہے جب فیصلہ ہو دا اللہ کی دربار میں تو ایک فیصلہ ہو گا یا دو یا چار تو جنہوں نے چار پڑھی تھی فیصلہ ہو گیا دو تھا تو ان کی باقی دو نفل بن جائیں گی اور جنہوں نے فیصلہ ہو گیا چار کہوں دو پڑھی تھی وہ دو رکعات کہاں سے لے آئیں گے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ اتنی جامع مانے کامل مکمل ہے کہ آدمی حیران ہو جاتے ہیں سنجھ نہیں سکتے کہ اللہ نے ان کو کتنا زکا دیا تھا کتنا فہم دیا تھا کتنا حفظ دیا تھا اور کتنی وسعتیں متعلیہ دی تھی اور فقہ حنفی میں یاد رکھو انہوں نے ایسے لی مسئلہ بنایا گیا امام مولیفہ نے کہہ دیا دانا ساٹھ علماء کی امام صاحب نے باقیدہ ایک جیوری بٹھائی تھی جس میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے امام محمد بن حسن شہبانی تھا امام یوسف تھا امام زفر تھا بڑے بڑے لوگ تھے یعنی جو محتسین میں بڑے تھے وہ بھی تھے فقہ میں بڑے تھے وہ بھی تھے لغت میں بڑے تھے وہ بھی تھے نحب اور قوائل میں بڑے تھے وہ بھی تھے تو جب ایک مسئلہ آتا تو سارے اس میں بحث کر کے فیصلہ کرتے کہ مطلب کیا ہے اور اگر کہیں اختلاف ہو جاتا امام صاحب کہتے بھی نہیں میں تمہاری بات بانتا تم سب کی تو پھر امام صاحب دلائل دے پھر ان پہ وہ غور کرتے یا وہ امام صاحب کے کول پہ آ جاتی یا امام صاحب ان کے کول کو لے لے تھے پھر جا کر مسئلے مرتب ہوئے ساٹھ لاکھ مسئلہ مرتب ہوا ہے اسی طرح فتح و علمگیری ہے علمگیر بادشاہ تھا اس نے اپنے وقت کے جتنے جید علماء تھے ان کو بٹھایا کہ ایک فتوہ برتب کرو یہ تھوڑا ایک بادشاہ نے فتوہ دیا تھا اس کو کیا پتا فتوہ دینا کیا ہوتا ہے یہ اس زمانے کے علماء کا محنت ہے علماء کا اجتحاد ہے تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی امام کو کبھی بھی کسی محدث کو کبھی بھی کسی مجتحد کے بارے میں دل میں میل بھی نہ لیا کرو ورنہ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا اگر بات سمجھ لائے کہتو رحمت اللہ علیہ ایک آدمی گیا خاجہ علام فرید کے پاس خاجہ علام فرید چاچڑا کے تھے قریجہ خاندان کے بڑے مشہور تیز تھے ان کے بعد آگے میرے خیال میں پیری ختم ہو گئی اب باتی نام رہ گیا ہے تو خاجہ صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہ جو دیبندی ہیں یہ دیبندی ہیں یہ وہاوی ہیں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی جو ان لوگوں کے بارے میں بری نیت رکھے یا برا ارادہ رکھے فقیر کو اس کے خاتمے کے خطرہ ہے کہ خاتمہ خراب ہو جائے فرمایا جو ان سے بغد رکھتا ہے سوئے خاتمے کا بجہ ہو اسے یہ فرمایا کبھی ان سے بغد رکھا وہ لوگ پیر تھے لیکن علم تھا وہ سمجھتے تھے یہ نہیں تھا وہ جاہل پیر نہیں تھے وہ مداری نہیں تھے وہ کباری والے اور حجر مجھر دانے والے پیر نہیں تھے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ حضرت حرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ جن کی خدمت میں نظام الدین اولیاء آئے بیت کے لئے تو ان نے فرمایا کہ بھائی تم نے کرزہ تو نہیں دینا کسی کا ان نے کہا حضرت کہ فرمایا جو کرزے دینے والا ہوں میں اس کو بیت نہیں کرتا پہلے کرزہ ادا کرو ان نے کہا حضرت میں نے سات پیسے ایک ہندو کے دینے ہیں اور میں پہلے دیکھے آو پھر بیت کروں گا آج کے پیر تو کہتے ہیں ہمیں کیا دیتے ہو بعد ہماری کرو تمہاری نہیں آپ کے ہاں ایک پیر صاحب ہیں آپ تو وہ فوت ہو گئے ان کا کوئی بیٹا بن گیا ہوگا تو ان کو اگر آپ ناشتے کی دعوت دیں تو پچاس ہزار روپے کیا نظرانہ بھی پیش کرنا تھا اور کھانے کی دعوت دیں تو ایک الات روپے اور پھر وہ برطن جو ہیں وہ سارے اس کے لطیر صاحب کے لئے نئے آئیں گے اور جب وہ کھانا ختم ہو گیا برطن بھی بند ہو گئے لنگر میں جائیں گے آپ کے پاس ہی رہ سکتے وہ زیارت کرواتے تھے لوگ عورتیں اپنی بالیاں اپنے زیبر نوچ کے پھینکتی تھیں کہ حضرت کی زیارت ہو گئے میرے ساتھ سلام علیکم تھی ان کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا پرپنڈا ہے کہتا ہے اے فقی صاحب خدا کی قسم میں نہیں چاہتا میں تو اپنا بورٹ چھوڑ کے شہر میں آ گیا ہوں تاکہ اس عذاب سے بج جاؤں آجت ہے روایات چلی آ رہی ہیں وہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ کسی نے اس پر ٹیلی فون رکھے ہوئے ہیں کوئی تماشا بنائے ہوئے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ وہ خود کہتے تھے کہ یہ بری بات ہے میں کیا کروں کہتے ہیں یہ مسئیبت ہے ہمارے رواج بن گیا ہے میں ان کو روک بھی نہیں سکتا وہ کہتے ہیں میں اس کو خود بدا سمجھتا اچھے ان کا آل ہشتے دار سا اللہ والا بیٹا تھا کوئی تھا وہ پیر صاحب کے سامنے جو پرانی پہ بیٹھ گیا مرید انہیں قتل کر دیا کہ سائی کے سامنے بیٹھتے ہو وہ میں نے کہا خدا کا خوف کرو تم شراب پیتے ہو داڑی مٹھاتے ہو کہاں کے پیر ہو یاد وہ کہتے ہیں میں نے کسی کو وقی صاحب کہا ہے میں پیر ہوں یہ گری بھین کہ تمہارے باپ دادہ پتا ہے کون تھے جن نے انگریزوں سے ٹکھر کیا جن نے جہاد کیا جنہوں نے اپنی زندگی دے دی لیکن کفر کے سامنے سر نہیں جھپایا وہ کہتے ہیں بس دعا کرو ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے ہیں کیوں نہیں بن سکتے ہیں بن سکتے ہو تو بہرحال کہہ رہے ہیں میں ایک حال فوت ہو گئے اللہ ان کی مفرد فرمائے اللہ رحمت فرمائے کیونکہ موت بڑا پشکل مقام ہے جب کسی کی موت ہو جائے اس کے بعد دعا کیا کرو اس کے بارے میں کوئی برا لفظ زندگی میں ہوتا ہے نا بھائی دوست کی ہم جاتے تھے کب شک کرتے تھے ایک دوسرے کو چھیڑتے بھی تھے ہمارا وہ احترام بھی بڑے کرتے تھے حالانکہ وہ ساری دنیا اس کے لئے ہاتھ بان کے کھڑی ہوتی میرے دیو خود کھڑا ہو جاتا تھا اس کو اپنے خلیفے بھی کہتے تھے سائی کیا ہو انہوں نے کہا میرا مرشیم ہے بابا میں اپنے مرشیم کیلئے کھڑا نہ ہوں مکہ شریف سے آ رہا ہے مدینہ شریف سے آ رہا ہے وہاں کی ہوا تو اس کو لگی ہوگی تو میرا بڑا اسلام کرتے تھے اللہ ان کی قبر پر قرورت رحمتیں فرمائے اگر ان کی اولاد ہیں میرے خیال میں ہیں اللہ ان کو اچھا بنائے صالح بنائے اور اللہ تبارک و تعالی یاد رکھو یہ ہمارے جو مزرگوں کے مراکز ہیں دعا کرو اللہ وہاں وہ صحیح بندیں بٹھائے اب زاغ بیٹھ گئے ہیں مصیبت یہی ہے زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشے مند یہ جگہ تو اقابوں کی تھی اللہ میں اقبال کہتا ہے نا کہ میراس میں آئی ہے انہیں مسند انشاد یہ ان کے گھر جو پیدا ہو گئے وارث بن گئے زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشے مند اسی لئے آگے اللہ میں اقبال اللہ اس کی قبر پرامت کرے وہ کہتا ہے کہ تُو اگر غیر کے آگے جھکا نہ تن تیرا نہ مند تُو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے آپ کو تو جہنم میں نہ ڈال کیا وہ لوگ تھے اللہ قبروں پر رحمت فرمائے آپ دیکھیں یہ غلطیاں کیسے میں نہیں ہوتی ہم فرشتے علامہ اقبال فرشتہ تھا یا تین فرشتے ہوتی ان سے بھی غلطیاں ہوتی ان سے بھی کوتہ ہی نہ ہوتی حضور نے فرمایا کہ اگر آدم علیہ السلام غلطی نہ کرتے تو اولاد بھی غلطی نہ کرتے جب آدم غلطی کر گیا تو ہم بھی غلطی تو کریں گے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم سے غلطی نہ ہو ہم سے لیکن خیر الخطائین التوابون اللہ فرماتے ہیں وہ میں گناہگار بندے مجھے بڑے پیارے ہیں گناہ کرتے ہیں لیکن میرے دروادے پہ گر جاتے ہیں تو مقر بلکہ ایک حدیث میں ہے اگر ساری دنیا گناہ کرنا چھوڑ دے اللہ فرماتے ہیں میں ان سب کو ختم کر کے ایک نئی مغلوق پیدا کروں گا تھا کہ ان سے گناہ بھی ہوں اور توبہ بھی کریں کیوں اگر سارے تو گناہ چھوڑ دیں ستار کی شان کہاں ظاہر ہوگی غفار کی شان کہاں ظاہر ہوگی یہ سب ہکمتیں ہیں ہم میں خطائیں ہیں لیکن دعا کرو عقیدے کی خطا نہ ہو دعا کرو عقیدے میں شرک نہ ہو دعا کرو ہمارے آمال میں بدعت نہ ہو دعا کرو کہ ہماری کامل اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور اسی میں نجات ہے اسی میں فلا ہے اسی میں کامیابی ہے کسی پہ اعتراض نہ کیا کریں اب اندھیرے میں نماز پڑھنی فجر کی بالکل حدیث ہے لیکن امام وانیفہ دوسری حدیث بھی عمل کرتے ہیں کہ فجر کو روشنی کے وقت پڑھا کرو تاکہ تمہیں زیادہ ثواب حاصل ہو امام صاحب کا منشہ یہ تھا کہ آگے لوگ ہم دھیلہ دمان آرہا ہے نا تو اگر ہم دیل کریں گے لوگ آ جائیں گے جماعت مل جائے گی اگر ہم جلدی پڑھیں گے اس وقت میں پڑھیں گے باقی تو آشاء اللہ گھا بھی پڑھتے رہیں گے تو اب دیکھیں یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں الحمدللہ اللہ کا کباب کروڑ کروڑ شکر ہیں سنیں اب جناب فرماتے ہیں کہ وَقَالَ اِبْنُ جَرِیرِ حَدَّسَنَا مُحَمَّدِ بِنِ الْمُسَنَّا قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدِ بِنِ جَعْفَر قَالَ حَدَّنَا شُعْبَتُ سَمِئْتُ مَسْعُودِ بِنِ عَلِي الشَّيْبَانِي سَمِئْتُ اِقْرَمَدِي قُولُ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَنْهُ يَتَوَزَّهُ إِنْدَا كُلِّ صَلَاةٍ حضرتِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَنْهُ بِنِ ہر نماز کے لئے وضو فرماتے تھے اور اس کے بعد یہ آیت بھی پڑھی کہ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُمْتُمْ مِلَى الصَّلَاةِ فَقْصِرُوا وَجُوحَكُمْ اس سے بھی یہی ملوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لئے وضو ہے نا جی اچھا اور آگے اب یہ فرماتی ہیں اُفَسِ رَحْمَتُ اللَّهِ آرَى کُلی بھی کرتے ناک میں پانی بھی دیتے امام احمد بن حمبر کے نزدیک واجب ہیں امام شافی اور امام مالک کے نزدیک مستحب ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک غصل میں واجب ہیں اور وضو میں مستحب ہے اور اس کے بعد جو ہے فرمائے وَقَالَلْ اِمَامُ اَحْمَدُ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعْلَى اور یہ حدیث بھی رواہ البخاری وَنْ مُحمد بن عبد الرحیم وَنَبِي سَلْمَةَ مَنْسُورِ بن سَلْمَةَ الْقُضَائِي وَقَوْلُهُ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَائِفِكِ وَاللَّهُ عَلَمُ کہتا ہے کہ میرا نام محمد قاسم ہے میں نے ایک حدیث میں پڑا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو یعنی حضور کی کنیت تھی نا عبدالقاسم اور نام تھا محمد تو آپ نے منع فرما دیا کہ میری نام بھی اور کنیت اختیار نہ کرو بعد میں اجازت بھی مل گئی آپ نام بھی لگ سکتے ہیں یا صرف کنیت یا صرف نام دونوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں ہم نے غصر کیا پھر شروار پہن لیا بعد میں احرام پہن لیا تو کیا ہو گیا اللہ کے بندے شروار پہننے سے کوئی عمرہ کیا ہو تو تم نے عمرہ کو شروار میں چلا گیا جب تک تم نے نیت لے کی شروار پہنو پاجامہ پہنو چادر پہنو کوئی ہے انڈر ویئر پہنو کچھ پہنو نیت کرو کہ کوئی احرام ہوگا ایک آدمی نے دہلی سے احرام باندھا جتہ ائرپورٹ پر اس نے ہاتھ جو ہے شمپو سے دھو لیا کوئی بات نہیں دو چار ریال خیرات کر دو ایندہ احتیاط کر دو اگر ضروری عادت ہے سابن کی تو سادہ سابن رکھو جس میں خوشبو نہ ہو آج کل تو بن گئے ہیں حج کے لیے انہیں سابن بنا دیئے ہیں اس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں منتظم سے سینہ لگا لے کوئی بات نہیں بھئی جب تک خوشبو لگے نہیں اس وقت تک تو کوئی بنا نہیں ہے ایک ہوتا ہے کہ تادہ وہ حج حصب کو خوشبو لگا رہے ہوتے ہیں اور آپ محرم ہیں تو آپ فوراں بوسا کر دیں لیں گے تو آپ کو خوشبو لگ جائے گی میں جتنا ہی ارپورٹ پہ پہنچا حج سے دو دن پہلے احرام کے بغیر میں مکہ آ گیا اور پھر میں حج پہ چلا گیا برحال دم پڑے گیا اب بھی کاسب غیر احرام کے گزرے ہیں ایک آدمی نے یلملم کے میکار سے احرام باندھا دو تین گھنٹے وہ بند جوتے پہنے رہا کچھ بھی نہیں ہوتا احتیاطاً دو چاریہ و خیرات کے صدقہ صرف اگر احرام عمرے کے طواف میں استلام کرنا بھول گیا کوئی حرج نہیں تواف کے دوران میں نیمی بطی اور حج بھئی جب حج رسوط سامنے ہو پھر اشارہ کرنا ہے ہاتھ لگے تو بوسہ دینا ہے مبارک و تعالی یعنی جو لوگ افرات و تفریت میں پڑ گئے ہیں اللہ اس سے ہمیں بچائے بس اس کا خیار رکھا کرو لیکن جی اب مثلاً اللہ کہتے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو زندہ ہے اللہ کی وقتی اللہ نے کہہ دیا زندہ ہے زندہ ہے ہمارا ایمان ہے کسی جگہ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے کسی جگہ یہ بھی فرما دیا کہ ان کے روح مبارک جو ہیں وہ پرندوں کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں اور جنت میں سیر کرتے ہیں یہ سارے مسائل جتنا قرآن حدیث میں ہے وہ مان لو اور جتنا نہیں ہے وہ جھگڑے نہ بناو اپنی طرف سے کوئی مترے نہ گھڑو اب دیکھیں نا جی چلو انبیاء کی تو بڑی شان ہے نا اب ہمیں شریعت میں حکم ہے کہ قبرستان سے گزرو تو کیا کہو السلام علیکم یادار قوم مؤمنین انہا انشاء اللہ بکم لاہکون انتم السابقون ونہن الاثر یغفر اللہ لنا ولكم کیوں سلام کرو بھئی اللہ نے یہ حکم تو نہیں دیا کہ پہاڑ کے ساتھ گزرو تو کہو السلام علیکم اللہ نے کہی یہ حکم تو نہیں دیا مسجد حرام کے ساتھ گزرو کہو السلام علیکم انہار صاحب وہاں جو حکم دیا ہے تو کوئی بات ہے نہ ہم تین آدمی گھر سے عمرے کی نیت سے چلے یہاں پہنچنے کے بعد تواف کیا سفا بربانی دوڑے احرام اتا دیا بھئی بال بھی کٹوائے کہ نہیں کٹوائے کٹوائے ہیں تو اب ایک ایک بکری دم ادا کرو کہ سفا بربا واجب ہے اور تم نے چھوڑ دیا تو پہلے پوچھ رہتے تو کیوں بکری بھرنی پڑتی جو لوگ تمہارے عزیز فوت ہوگئے ان کے لئے نہ کہا سکتے ہیں زندہ کے لئے دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے اگر کسی نے دس دل حجہ کو قربانی کرنے کے بعد احرام کھول دیا تواف دیارت نہیں کیا ہے اور پہلے بیوی سے ہم بسٹری کر لی تو ایک بڑا جانور یعنی اونٹی یا گائے یا بھینز لی پہ کریں اور توبہ بھی کریں جنادوں پہلے کا وہی طریقہ ہے جیسے اپنے ملک میں پڑھتے ہو کوئی فرق نہیں ہے وہاں دو سلام دیرتے ہیں ایک سلام کوئی بات نہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر کی قبر مبارک پر بھی سلام پڑھیں گے السلام علیکہ یا اول القلطاء السلام علیکہ یا صاحب الغارب المذار اسی طرح السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب انا تکوی الحق والصواب یا وزیر النبی المصطفی یا ثانی الخلفاء ورحمت اللہ وبرکاتہ کیوں نہیں سلام پڑھیں گے کہتا ہی تھی کہ میں جسیدہ جب میں مسلمان ہوں اور ایک مولوی کہتا ہے قرآن و حدیث کے علاوہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ دو تو قرآن حدیث سمجھیں کس سے ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ اصل کتاب اللہ و سنت لیکن سمجھو گے کس سے دو حدیثیں آگئی سمجھائے گا کون حدیثوں میں تعارض آگیا کون سمجھائے گا حدیث صحیح ہے حسن ہے حسن لدات ہی ہے حسن لغیر ہی ہے حدیث ضعیف ہے حدیث غریب ہے حدیث موزل ہے حدیث منکت ہے کون سمجھائے گا تو ہی تو ہے نا پھر امام کے بغیر گزارا نہیں کسی سے حدیث پڑھو گے خود بخود پڑھ جاؤ گے آدھی موش تو نہیں کاتنی ہے ساری موشوں کو کاتنا ہے اس طرح نہیں پھروانا کاتنا مشین پھروانی ہے کیونکہ حضور کا حکم ہے کہ اُعْفُ اللُّهَا وَقَصُّ الشَّوَارِبُ داری بڑھاؤ موشوں کو کٹاؤ یہ نہیں درمیمون ڈاؤ حدیث میں لفظ ہے صلاة و سلام سنتے ہیں جواب دیتے ہیں بس جتنا لفظ ہے اس پر ہمارا ایمان ہے باقی باتیں ہم خود اپنی طرف سے نہیں بڑھاتے ہیں میں نے بھول کے احرام کی حالت میں بائیں ہتھیری پہ شم کو رکھ کے دھویا تو ہی بات نہیں دو چاریہ الخیرات کر دو کیا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے مصنوعی دعب لگوانا جائز ہے بلکل جائز ہے دان تو سونے کا رکھوانا بھی جائز ہے اللہ کے بندے ہیں کیونکہ علاوانے یہ بھی حدیث ہیں پسیدت تو یہی ہے نا کہ ایک صحابی تھے ان کا جنگ میں بیچاروں کو تلواز لگی تو ناک کٹ کیا تو اس نے چاندی کا پترہ بنا کے ناک کی جگہ رگا دیا کیونکہ اس زمانے میں ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی نہیں تھی نا کہ ناک نیا بنا دیں آج کل تو پلاسٹک سرجری ہوتی ہے نا تو پلاسٹک کا بھی ناک لگا دیتے ہیں کسی دوسرے مردے کا بھی لگا دیتے ہیں آدمی کے اپنے جست سے بھی گوش کا ٹکڑا لے کے ناک بنا دیتے ہیں آج کل تو خیر پلاسٹک سرجری بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے چاندی کا وہ بنا دیا پترہ اور یہاں چڑھا دیا اس میں بدبو پیدا ہو گئے پھر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری مجبوری ہے اگر میں نہ چڑھا ہوں تو برا لگتا ہے نا آپ نے کہنا ہے سونے کا چڑھا لو پترہ سونے میں بدبو نہیں ہوتی تو اسی صرف وہ کہاں نے مسئلہ لے لیا کہ اگر بدبو سے بچنے کے لیے سونے کا کٹا ہوا ناک بنانا جائز ہے تو دانت لگانا بھی جائز ہے وہاں بھی تو بدبو ہوتی ہے کھانا کھانے سے خود کچھ نہیں کہتے ہی امام خدا کیلئے یہ سب حدیث کتابیں ہیں تمہارے دماغ میں میٹر بند ہے کچھ ٹائٹ ہو گیا زیادہ تھوڑا اس کو لوز کروا اہل کتاب کی عورتوں سے اب بھی نکاح جائے تھے ہاں جی بالکل جائز اللہ جانتے تھے کہ نہیں کہ لکن کفر الذین قالو ان اللہ والمسیح ابن مریم لیکن آگے کہا یا حلل کتاب تو اللہ نے ان کو پھر بھی حلل کتاب کہا ہے نا نکاح جائز ہے لیکن مسلمان لڑکی نہ ملے تو شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد عورت عدت میں تو گھر سے بھی نہیں نکل سکتی عدت کے بعد اپنے سسر کے ساتھ بھی حجبے نہیں آسکتی اب سسر تھوڑا رہا ہے اس کا وہ سسر تو رہا ہی نہیں نا جناب ہو سسر تو اس وقت تک تھا جب تک خامن تھا خامن مر گیا سسر بھی ختم اگر کسی شخص نے غصے میں آکے قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا لی کہ میں شادی نہیں کروں گا شادی کرے دس مسکینوں کو کھانا کھلاو صبح و شام کا شادی کرو اچھی بات سے اپنے آپ کو روکا جائے تو ایسی قسم کو توڑنا چاہے حدیث میں ہے اس عمل کو کرو اور کفارہ ادا کرو کفارہ کیا ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلاو یہ کیا بات ہے کہ تم شادی نہیں کرو حجیب آدمی ہم کرتے ہیں ملتی نہیں یہ قسم کھارے کروں گا نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجَهُ آج کل شکار جو بولی سے کیا جاتا ہے وہ حرام ہے بولی ضرب مارتی ہے زخم نہیں کرتی ہے بھئی عمرہ کر کے جس کو بھی سواب بخشیں اللہ دیں گے عالمِ برزق کی زندگی بلکل عالمِ برزق کا بانہ کیا ہے یہ دنیا پھر آخرت درمیان جو ہے وہ برزق ہے بس اس کو برزق کہتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں دنیا کی زندگی کی حکام الگ ہیں برزق کی زندگی کی حکام الگ ہیں آخرت کی زندگی کی حکام الگ ہیں عمرہ کے حرام گھر پہ پہنا نفل بھی پڑی میکاب پہ تربیہ پڑنا بھول گیا گھر پہ تربیہ پڑ کے نکلے تھے ٹھیک ہے کوئی بات ہے تو آپ نے تو میکاب سے بھی پہلے بھول گیا نا اچھی بات ہے عمرہ میں تواف و ردہ واجب نہیں ہے افضل ہے کر لو سنتیں جو ہے مسفر میں ماف ہیں لیکن وطر واجب ہے وہ پڑنا ہوگا تواف جو ہے ایک جو ہے کسی اور آدمی کے لیے نہیں آپ نے لیے کرو کچھ لوگ جاروں امام کو نہیں مانتے نہ مانیں اللہ ہدایت دے لوگ صحابہ کو نہیں مانتے تم اماموں کو غم کر رہے ہو حجیب بات ہے لوگ تو صحابہ کبھی نہیں مانتے ابو بھکر عمر عثمان و علی کو نہیں مانتے لوگ اہلِ بیتِ رسول کو نہیں مانتے لوگ اللہ کے نبی کو خاتم الانبیاء نہیں مانتے تو کیا ہوگی اگر نہیں مانتے تو نہ مانتے اگر فرض نماز میں امام کے پیچھے غلطی سے آدھا ضرور دوسری لقات میں پڑا کوئی حضی نماز ہو جائے گی توافِ ویدہ جو ہے عمرے میں نہیں ہوتا نہ توافِ دیارت توافِ دیارت حج میں ہوتا ہے قضاء نماز جب موقع بھی میں پڑھتے جاؤ کوئی آدمی دعا قرود پڑھنا بھول جائے تو سجدہ صاحب کرے ورنہ ابوٹر نہیں ہوں گے کیونکہ ہنفیہ کے نزدیک قرود واجب ہے باقی احمہ کے نزدیک سنت ہے میں نے عمرہ غلط ہو گیا پہنے صفا مروع کیا پھر تواف کیا اگر تم نے سر مڈا لیا ہے تو دم ادا کرو عمرہ بھی نہ ہوا اور دوبارہ عمرہ بھی کرو نمازِ اثر کے بعد جو تواف کرتے ہیں ہنفی حضرات ہیں تو مغرب کے بعد دو رقات پڑھیں اور باقی احمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے میراج والی راد حضور کہاں سو رہے تھے میں کوئی مکہ میں تھا نہیں میں مکہ میں تھا یا میں نے براد پکڑا ہوا تھا قرآن کہتا ہے مل المسجد الحرام تو میں جگہ کہاں سے بتاؤں خود بنا ہوں جگہ بعد روایات میں حتیم میں تھے بعد میں بیت امہانی میں تھے بعد روایات میں داری ارکم میں تھے اثر ہے مسجد الحرام اسلام میں ہاتھ لگے تو کیوں میں وضع نہیں بعد دفن وسیعت نامہ پڑھنا بلکل بیدت ہے عورت باپردہ ہو کے کبرستان جا سکتی ہے بلکل نہیں جا سکتی ہے تواف کے دوران سبحان اللہ والحمد اللہ وہ پڑھ جو حضور نے پڑھا ہے سائی کے دوران میں بھی وہی پڑھے نہ آئے جو آئے دروی شریف آئے کلم آئے پڑھتے رہو مردوں کو دفن کرنے کے بعد کبر پہ اعزام دیتے ہیں زندگی میں نماز ہی پڑھی اب مردے کو نماز ملوی سے پڑھانا چاہتے ہیں بلکل بیدت ہے چڑچڑا پندھ کا کیا علاج ہے کسی اللہ والے کی شروعبت میں رہو دعا مانگنے میں وسیلہ نہیں اللہ کا حکم ہے ادعونی مجھے پکارو بس صدا ربنا آتنا فی الدنیا میں مکہ سے مدینہ گیا باپسی پر مدینہ سے بغیر احرام جدہ گیا کوئی حرج نہیں جدہ سے بغیر احرام مکہ آتے ہیں کوئی حرج نہیں بلکل ٹھیک ہے میرے مجبوری ہے کہ میرے رشتہ دار جو ہیں وہ سارے کے سارے بریلوی ہیں جنادے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں بارہ جب آپ مر جائیں گے آپ کا کیا قصود ہے وہ مانگتے ہیں ہے تو بیدہ دران تم نہ مانگنا تم اگر زندہ ہو باپ کے جنادے میں تم نہ مانگنا کھڑے رہو شف کر کے میرے بھائی یہ جو جنادہ پڑھتے ہو یہ جنادہ دعا ہے اللہم مقفق لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائیہ کیا ہے یہ گالی ہیں تو جو دعا حضور پاک نے مانگی ہے وہ ہم مانگتے ہیں جو حضور نے نہیں مانگی جنادے کے بعد ہم نہیں مانگتے ہیں آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے کہتے ہیں کہ وہاں مدید شریف میں کوئی شاہد نہیں درست دیتے ہیں جو ایمہ کی تعریف نہیں کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت ہے میں نے بھائی اللہ ہدایت ہے بس جھگڑوں میں نہ پڑو خدا کے دو حدیث ہیں دوسری پہ عمل کرو اور میں ہنفی ہنفی ہو تو ہنفی مسلک پہ چلنا پڑے گا تو آپ امام ہونی پڑے دیا پہ سمجھ دا رہے مقصد ہے تو پھر خمخواب میں آپ کو ہنفی نہ کہو کوئی ضرور نہیں تمہارے ہنفی نہ رہنے سے امام صاحب کی فقہ کو کوئی دھکا نہیں لگے گا ہنفی رہنا ہے تو پھر قسلک کی پابت نہیں کرنی ہو آمدن نہ خراب کرو یہ ہے کہ کوئی ضرورت کے مطابق اب یہاں کے علماء بھی بہت سارے مسائل میں اپنے امام کے قول کے بجائے دوسرے امام کے قول پر فتوہ دے لیتے ہیں یہ علماء کا کام ہے ہر آدمی کا اپنا کام نہیں ہے جنادے کے بعد دعا مانگنا بھی دس ہے کلخانی چلیسوا بھی دس ہے الودائی طواب عمرے پہ ضروری نہیں ہے تو کیوں عورت کو کرواتے ہو طواب بیچاری کو وہ تو واجبی نہیں ہے اگر دو طواب کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ جا کے دو دو رکات پڑھ لیتے بلکل ٹھیک ہے میں نے حج قرآن کیا تھا عمرہ کیا طواب کیا صفہ بربہ دوڑا پھر طواب دیارت کیا اور صفہ نہیں دوڑا حنفی مسئلک میں دوسری صفہ کرنا ضروری ہے ورنہ دم پڑ جاتی ہے باقی اہمہ کے رضی کو ایک صفہ کافی ہے مرد کو اگر چلتے ہوئے قطرے آتے ہوں پتہ نہ چلے غسل نہیں واجب ہوگا غسل تو منی سے واجب ہوتا ہے اس سے وضو کرنا ہوگا میں نے وارد صاحب بہت ہو گئے ہیں ان کی زندگی میں میں نے بہت گستاخیاں کی اب ان کے لئے نیک کام کرو ان کے لئے اگرا کرو ان کے لئے حج کرو ان کے لئے خیرات کرو ان کے لئے صدقات کرو ان کے لئے مسجد ان کے اندر پانی کا انظام کرو وضو کا انتظام کرو جیسے تھر کا علاقہ ہے لوگ پیاسے مر رہے ہیں وہاں کو پانی کے کونے بنوا دو تاکہ تمہارا باپ پھر قیامت میں راضی ہوگا انشاءاللہ اگر پندرہ دن کے قیام کی نیت ہے تو مقیم ہے میں نے حج کیا تھا جدے سے بغیر احرام کے آیا تھا تقریبا ساٹھ گھنٹے کے بعد حج شروع ہوا تھا حج افراد لیکن دم پڑ گئی آپ کو احرام جدے سے باتنا چاہیے تھا خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا ہے یہ ہنڈی احوالے کا کام نہ کرو تو اچھا ہے اس سے اسلامی ملکوں کو نقصان ہوتا ہے جو چیزیں آپ قانونن بھیجتے ہیں وہ ذرہ مبادرہ ملتا ہے اور یہ جو چوری بھیجتے ہیں اس کا فائدہ بلیک منی والوں کو ہوتا ہے ملک کو نقصان ہوتا ہے واسطہ وسیلے کا حکم ہے ہی نہیں نا قرآن میں نا حدیث میں اگر ایک عورت نے عمرہ کر لیا عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ لی یہ کوئی بات نہیں جائز ہے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو زنخے ہیں ان کو تیسری جن سے مان لیا گیا ہے نہیں لگے کو تو تم جانے تمہارا قانون جانے ہیں مرد ہیں یا عورت ہیں جو علامات زیادہ پائی جائیں وہی ہیں اگر عورت کی علامات زیادہ ہیں تو عورت ہے مرد کی ہے پشات کی جگہ دیکھی جاتی ہے کہ پشات عورت کی طرح کرتا ہے یا مرد کی طرح کرتا ہے مدینہ ملورہ میں عورت کو حیل شروع ہو گیا عورت کی عادت سات دن ہے دو دن مدینہ میں گزر گئے چار دن کے بعد پاکستان جانا ہے اب مدینہ ملورہ سے مکمہ آتے ہوئے احرام بانے کی احرام تو باند سکتی ہے لیکن پاک ہونے تک انتظار کرنی پڑے گی اس کو اور اگر سیٹ نہیں بدل سکتی تو سیدھے جیدے چلے جاؤ وقت سے پندر دن پہلے احرام شروع ہو گیا ہے تو بالکل شروع ہو گیا ہے تو شروع ہو گیا ہے اپنے بعد تواف نہیں ہو سکتا دوران تواف مصلن ہم تواف کر رہے تھے ہروں کو کہے پھر چند قدم پیسے آگے شروع کیا کوئی حرج نہیں واللہ اعلم قبنا تقبل منا انکا انتو الصمیر علیم اتب علينا انکا انتو الطواب الرحیم یا حیر یا قیوم یا دل جلال بلد اکرام یا دل جلال بلد اکرام یا دل جلال بلد اکرام اللہم فرج ہم المهمومین نفس کر بالمقروبین وقض الدین عن المدینین وشفنا وشف مرضانا ومرد المسلمین اللہم اننا نعوذ بکا عن البرس والجزام وان سئی الاسقام یا اللہ بمارنکو شفاعتا فرما یا اللہ بمارنکو شفاعتا فرما یا اللہ بمارنکو شفاعتا فرما یا اللہ بحیاؤنکو حیاء اتا فرما بدینو کو دین اتا فرما وبرنا وکمل اس کی فوٹو کاپی بنا لیں اور پھر یہ ایک کاپی جو ہے نا موری شاید صاحب کو دینی ہے وہ کہنا بھی لیکن کیا بسا بے ہمیں سمجھنی ہے موسیقی جدید موسیقی جدید